بہت اچھی تجویز ہے ہمارے حسن میندی جببو بھائی کی اور ہر تجویز نوٹ کی جارہی ہے مولانا غلام حسین صدف صاحب ہر تجویز کو نوٹ کر رہے ہیں بہرحال دیکھئے ابھی جو جببو بھائی نے بات کی ہم لوگ آج ایگزیکیٹیو میں ہمارے ذمہ داران یہاں کو پر تشریف فرمائیں کہ ہم پورے ہندوستان میں آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بول کی میٹنگز کرنے جارہے ہیں اور اس سلسلے میں آپ ایگزیکیٹیو سے آپ حضرات سے بھی مشورہ لینا ہے ہمارے بزرگ تشریف فرمائیں ہم ابھی میں اس وقت تقریباً پورے ہندوستان کے دورے کر رہا ہوں اور ابھی ہم نے ایک تاریخ رکھی ہے چھے مئی چھے مئی کو آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بول دلی پردیش کی طرف سے ہم ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں انڈیا اسلامی کلچر سنٹر لوڈی روڈ نئی دیلی میں وہ دلی پردیش کی طرف سے ہوگا دلی کے ہمارے نمائندے اس میں شرکت کریں گے پھر ہم آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بول کی طرف سے پشچیمی اتر پردیش کی طرف سے وہ جو ہمارا ویسٹن یوپی کہلاتا ہے بہت بڑی بیلٹ ہے ہم وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں سادات ہاسٹل مظفر نگر میں ہمارے بھائی محمد حسین حسینی صاحب بھی آئے ہوئے تھے وہ بھی شیط یہاں تشریف لانے والے تھے ہو سکتا ہے پہنچنے والے ہو گالی وغیرہ لیٹ ہو گئی ہو تو مولانا عصد رضا صاحب حسینی کے بیٹے تو ہم اٹھائیس تاریخ کو اسی اٹھائیس اپریل کو ہم کر رہے ہیں مظفر نگر میں آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بول ویسٹن یوپی پشچیمی اتر پردیش کی طرف سے مظفر نگر میں کر رہے ہیں اور ہمارا امروحہ میں ستائیس تاریخ کو ہے ستائیس مائی کو ستائیس اپریل کو ساری جی ہیں ستائیس اپریل کو امروحہ میں بہت بڑا ہمارا آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بول کا ایک جلسہ امروحہ میں ہونے جا رہا ہے پھر اس کے بعد میں ہم اتراکھن میں پنجاب میں ہیدر آباد میں تلنگانہ میں آندھرا میں مہاراشت میں بمبئی میں کلکتے میں بنگال میں ہر طرف الہاباد میں بنارس میں ہر طرف ہم جلسے کریں گے اور اگر سے ہمیں سال بھر کا موقع مل گیا تو انشاءاللہ ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے سامنے پوری اگزیکیٹیو کے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی پوری ملت کو اپنی پوری قوم کو ایک دھاگے میں باندھنے کی کوشش کریں گے ایک دور میں ہماری پوری قوم بکھری ہوئی ہے جیسے تذبیق کیا تاغہ ٹوٹ جائے تو ہر دانہ الگ الگ ہوتا ہے ہماری قوم کی پوزیشن یہ ہے کہ ہماری قوم بکھری ہوئی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ دربین لگانے سے بھی شیعہ دکھائی نہیں دیتے ہیں جو لوگ کہتے تھے اسی اتر پردیش سرکار کے کہ دربین لگانے سے بھی شیعہ نہیں دکھائی دیتے ہیں تو اللہ نے انہی کی کرسی پر آج شیعہ کو مقرر کیا ہے تو میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی قوم کو ایک دھاگے میں ایک دور میں باننے کی کوشش کروں دیکھئے کہاں تک کامیابی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے بارال کام کرنا ہمارا کام ہے کامیابی دینا نہ دینا اللہ کا اہلِ بیت کا کام ہے لہذا اپنی سے کوشش کرنا چاہیے ہے لہذا اس سلسلے میں آپ کے پورے تعبون کی ضرورت ہے ہمارے بھائی امان عباس صاحب بھی تشریف لات چکے ہیں مولانا مرزا شفیق حسین شفق صاحب بھی تشریف لات چکے ہیں جناب حسین ناصر سعید عباقاتی صاحب بھی بڑے امپالٹن یہ سب ممبر ہیں سبا چکے ہیں بس اب میں مقررین سے کہوں گا کہ مختصر وقت میں کیونکہ ہمارے پاس مقررین اچھے خاصے ہیں اور ابھی ہمارا پورا میڈیا آیا ہوا ہے میں اپنے میڈیا کا شکر گزار ہوں میں میڈیا کا شکر گزار ہوں الیکٹرانک میڈیا کا پرنٹ میڈیا کا کہ کم سے کم کم سے کم آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بول کہ قیام سے یہ تو ہوا کہ ہماری آواز الگ سے جانے لگی اگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تو کم سے کم ہمارا نظریہ تو جانے لگا ہماری آواز تو الگ سے جانے لگی موسیقی